سب سے پہلے تو میں محسوس فریس کلپ کے تمام احباب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع افرام کیا کہ عوام تک اور قبائلی اقوام تک یہ ناموس رسالت میلن مارچ کی حوالہ سے ہم اپنے گزارشات پریش کریں میں مولانا جمال الدین صاحب پر شکریہ دا کرتا ہوں تو انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا اور مجھے دعوت دی سوالہ سے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اس کے تمام ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں میرے محترم دوستوں اور بھائیوں جمعیت علماء السلام کیوں کر اس پر مجبور ہوا کہ وہ پورے ملک میں ناموس رسالت کے حالے سے میلن مارچ کرتے ہیں بڑے بڑے جلسے اور مظاہرے کرتے ہیں اس کا بنیادی وجہ کیا ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت ایک مضموم اور قبیخ ایجنڈے کے نتیجے میں اور ایک مضموم ایجنڈے کے تکمیل کے لیے یہاں لائے گیا اس حکومت کو کسی اور نے یہاں جالی منڈیٹ کے ذریعے سے ان کو وجود بخش دی تو اس کا بنیادی جنڈہ کیا ہے سیکولرزم کو پروان چڑھانا اور اسلام اسلامی اقدار اور مشرقی کلچر کو ملیامیٹ کرانا اس کے لیے وہ متحرک ہیں اور پہلے دیم سے اس پر انہوں نے کام بھی شروع کیا ہے یہاں جب ان کی حکومت بھی نہ دی اس سے یعنی حکومت سے پہلے انہوں نے اس ایجنڈے پہ کام شروع کیا اور پچھلے الیکشن میں بھئے انہیں دوہزار تیرہ سے پہلے بھی ان کا نیٹورک اس حوالے سے متحرک تھا حتیٰ کہ لندن میں قائدیانیوں کا جو مرکز ہے وہاں اس کا ڈیلیگیشن گیا اور انہوں نے ان کو اس پر قائدیانیت کو بریف کر دیتے ان کو ساتھ ملانے کیلئے کوش کر دیتے کہ اگر ہماری حکومت آئی تو آئین پاکستان میں اس دفعہ کو ہم ختم کریں گے جس میں قائدیانیت کو کافر قرار دیا ہے غیر مسلم قرار دیا ہے اور پاکستان میں سوشل میڈیا پر وہ میڈیا بلکل وائرل بھی ہو چکا ہے لوگوں نے دیکھا بھی ہے کہ مرزا مسرور کے ساتھ وہ ڈیلیگیشن جو پی ٹی آئی کا جو باتیں ہیں وہ سارا پوری قوم کے سامنے ہیں اس کے علاوہ جب سے یہ حکومت آئی تو آپ نے دیکھا کہ افریقہ میں قائدیانی مشن کا سربراہ وہ آتف جو ہیں اور خود مرزا مسرور جو قائدیانیت کا مرکزی سربراہ ہے ان کا پرسنل سیکٹری ہے ان کو یہاں پاکستان کی اقتصاد پر براجمہ کیا گیا اس کے جو موشاہ کانسل تھا ان کا سربراہ بنایا گیا تو اس کے مقابلے میں جمعید المہ السلام میدان میں کھوچ پڑی اور ان کا الحمدللہ عوامی حوالے سے بھی پارلیمنٹ کے اندر بھی مقابلہ کیا اور ہم نے ان کے خلاف قرارداد مضمت لائی اور سینٹ بھی بھی ہم نے آواز اٹھائی اور قومی اسمبلے میں بھی ہمارے ساتھ عزت وجود ہے جمال الدین صاحب اور دیگر ممبران اور اس کے علاہ جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی حکومت میں بھی جو اس حکومت نے وزیر تعلیم بنایا ہے شفقت محمود ان کو یہ ٹانسک دیا گیا تھا کہ وہ ختم نبوت کے خلق نامے میں تبدیلی کریں اور اس کی شہائط بھی موجود ہے کہ اسلام آباد ہائے کورٹ نے باقاعدہ اس حوالے سے اس کا نام لیا کہ وہ ذمہ دار ہے اس حوالے سے اور یہ گڑھ بڑھ انہوں نے کی تھی اس حوالے سے اس کے علاوہ جو ہیں یہ آسیہ ملعونہ جو خود اطراف انہوں نے کی تھی کہ میں نے رسول اللہ کی بھی توہین کی ہے قرآن کریم کی بھی توہین کی ہے اور وہ ملعونہ نے پورے جرگے کے سامنے اطراف کیا تھا اور پھر جرم ثابت ہوا ننکانہ سیشن کورٹ میں انہوں نے سزائے موت سنائے ان کو اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے بھی اسی سزا کی توسیق کر دی اور ان کو سزائے موت دی تو اس کے بعد جب انہوں نے اپیل کی سپریم کورٹ میں تو پھر یورپی یورین بھی متحرک اور قائدیانی نیٹورک بھی متحرک وہاں سے پھوپ بھی آئے یہاں فروہ نسیم یہاں نسیم فروہ کیا نام ہے وہ جو ان کے کورٹ پتلی ایک وزیر قانون ہیں ان کے ساتھ بھی باتیں ہوئیں اور پھر دا دیدہ وزدانشتہ انہوں نے یہ کام کیا کہ اس مقدمے کی پہلوی انہوں نے چھوڑ دی حتی کہ یورپی یونین کے اس سمبری میں پارلمینٹ میں اس پر بحث ہوا کہ یہ دس میلین کچھ کم جو پان آپ دے رہے ہیں پاکستان کو کس لئے؟ تو اس میں یہ بات کی وضاقت کی تھی کہ آسیہ ملعونہ کے آزادی کے لئے پوپ آئیتیں اس کے لئے یورپی یونین نے پاکستان کے ساتھ مالی محمدات کو اس کے ساتھ مشروط کیا تھا کہ آسیہ ملعونہ کو آپ آزادی دلائیں گے تو یہ ایجنڈہ واضح ہے یہ قیدیانیت کا ایجنڈہ اور قیدیانیت اور یہودیت ایک ہی سمت پر ایک ہی قبلے کی طرف جو ہیں وہ ان کا منظر ایک ہے ان کا قبلہ ایک ہے اور یہ قیدیانی نیٹورک انہی کے کہنے پر سب کچھ کر رہے ہیں اور آج تو دنیا بھی یہ بات آیا ہے کہ قیدیانیت کا سب سے بڑا مرکز وہاں یہ سیہونیت کے جو حکومت ہے وہاں اسرائیل کی تو وہاں ان کی مرکز بن رہی ہے تو اس حوالے سے جمعیت الرمہ اسلام نے ضرورت محسوس کی کہ اس حکومت میں وہ قیدیانی نیٹورک بہت متحرک ہے کراچی میں برسریاں انہوں نے ایک ناکام شروع کیا ہے اور اسلام آباد میں اُٹھ کے حق میں یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ قیدیانیت کی قیدیانیت کے ساتھ یعنی تاؤن کے لیے ان کا ساتھ دینے کے لیے یہ مظاہرے ہو رہے ہیں تو اسی وجہ سے جمعیت الرمہ اسلام نے ضرورت محسوس کی کہ یہ تمام پاکستان عوام کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے کیونکہ پاکستانی عوام کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت رچی بچی ہے اور تمام انبیاء کی محبت ہمارے خون کا ذرہ 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 داخل ہے ہمارے قلب اور ہمارے دماغ اس وقت تک ایمان کی نورانیت پر منور نہیں ہو سکتے جب تک رسول اللہ کی عزت اور عظمت اپنے آبا اپنے اولاد اپنی ذات سے ان کو ایک اینجا درجہ نہ دے اور اس سے زیادہ محبت نہ کرے تو اسی وجہ سے جمعیت علماء اسلام نے پاروے پاکستانی قوم میں ایمانیت پیدا کرنے ہے اور یہ مضموم ایجندا یہ مقبوخ ایجندا اس پاکستان پر مسلط کرنا چاہتے ہیں تو ایک طرف تو ان کو اقتصادی طور پر ملک و کلاش بنا رہے ہیں اور ظالمان ٹیکس ملک پر لگا رہے ہیں معاشی طور پر ہمیں مفلوج کر رہے ہیں اور سامراج کا تاریخی حوالہ سے تاریخی حوالہ سے پیچھلے ادوار میں انہوں نے ان ظالم قوام نے ہماری معیشت کو مفلوش کر دیا اور جب آپ ایک قوم کی معیشت کو تباہ کر دے تو ان کی سیاست پر قبضہ بہت آسان ہو جاتا ہے تو ہماری سیاست پر مغرق کے مکمل تسلط کیلئے ای 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 جو ہیں متحرک ہیں اور ان کے جو شرائط ہیں یہاں ہمارے معیشت پر جو ہیں وہ لاغو کرتے ہیں اور اسی حکومت نے پہلے سے اس پہ کام کیا ہے اور جو دو تین بجٹ ایک سال میں وہ لا رہے ہیں یہ اس حکومت کی انتہائی ناکامی ہے اور پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم آئیں گے حکومت میں تو پاکستان پر با ڈالروں کی بارش ہوگی اور نتیجہ کی طور پر تو ہمیں کیا دیا ایک ڈالر کہاں پہ پہنچ چکا ہے یہاں تک کہ آج حج کا اتنا مہنگا کر دیا کہ ایک لاکھ چالیس ہزار سے حج کو ایک حج پچھلے سال کی بنیزبت ایک سال جو ہیں وہ ایک لاکھ چالیس ہزار مزید بوئی پرداش کرے تو مذہب کے حوالہ سے یہ صورتحال ہے اور یہ بیشونید ہے کہ قیدیانیت کا جو استعمال ہندوستان میں ہوتا ہے اس پر ہماری حکومت سبسیڈی دے تو یہ ایک اندغناک صورتحال ہے تو اس حوالہ سے ہماری معاش نظام کو تباہ کر دیا ہماری اخلاقی کلچر کو تباہ کر دیا گیا اور ہمارے تعلیم نظام میں جو تبدیلی آلائی جا رہی ہے تو انتہائی خطرناک ہے ہمارے جو اسلامی شخصیات ہے مشرقی شخصیات ہے وہ تعلیمی نصاب سے نکالتے ہیں اور ابراہیم لینکن جیسے لوگوں کو اور مغربی مغرب کے جو بڑے لوگ ہیں جو سکولرزم کو انہوں نے پروان چڑھایا ہے ان لوگوں کو یہاں ہمارے ساتھ انٹروڈکشن کرا رہے ہیں ہمارے ہاں متعرف کرا رہے ہیں تو ان کی اس مضبوم ایجنڈے کو ناکام بنانے کے لیے عوام ایک شور پیدا کرتے ہیں اور محمد رسول اللہ کے ناموس کے لیے دین اسلام کی عظمت کے لیے قرآن کریم کی عظمت کے لیے اور چونکہ رسول اللہ کی عزت ہمیں قرآن نے بتا اور اللہ نے خود بتا ہے تو اس لیے تو قرآن تعلیمات ہے رسول اللہ کی تعلیمات ہے اور رسول اللہ کی محبت ہے میں یہ آویرنس اور شعور پیدا کیا جائے تو اسی وجہ سے یہ ملین مار جمعیت علمہ اسلام یہاں دی خان میں ستائیس تاریخ کو مناکت کرتے ہیں اس طرح کھرعاشی میں کامیاب ملین مار چوا اور لاہور میں ہوا مزفرگر میں ہوا اور پاکستانی عوام کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت ہے وہ کوئی نکال نہیں سکتے انشاءاللہ تو یہ بڑے بڑے اجتماعات واضح دلیل ہے کہ پچھلے آدوار میں بھی اور اس دور میں بھی جو ایجنسیا کوش کر رہے ہیں کہ جاری منڈیٹ کے ذریعے ان لوگوں کو مسلط کرے تو انشاءاللہ وہ ان کی تمام کاشی ناکام ہوگی کیونکہ پاکستانی قوم انشاءاللہ اب بیدار بڑی بہت شکریہ بڑی میرونی دعا بسم اللہ رحمد محمد عبا عبا رجال ملاک رسول اللہ و خاطر من نبی فکان اللہ مکتی بہت رائعے تُس تَا بڑی دائع مُشتور بڑی دائع بگر دعوات رکه و کچھ بہت دول حد سوال سلام سلام د بگی حافظ از آر بگر و دا حبرم دنیا تانشکار رکلا چا پا دیگی غام بندی میران غام جن هایی او پا دیگی غام شمیر دا نمید علماء اسلام سرا برو بار شاریک هایی موقتی صاحب دیر تفسیری مجلس وکم پانباد وزتو ستا سو وزاحت وکم و بار خرج میران قاید مختارم دا مخشنکیم وزاحت کرای و چا دا دا بلچای جنرائی رواریدو پا دیگی ملک شید دا قایدانون او دا مغرب ترز زیندگی نظام رو اصل غوری کو دا میرش توچا دا میرش فکر دا مولانا صاحب دا سوچنا چونکی در لره و میرش تو تعجوب که دا خال که او دا پشتنا کولا چا مولانا صاحب سام سالایی دای تاس خبری تکاوی نمیس کاوی سرانگی دا سو دیمیش آگا دین دار خلق چی آگا چونکی دین سو دیمیش دا خلق واسطا دو آگاو پا دان عرب بنده چی رزید مایوز که دا خاپا کدو چونکی ویست قلاش کرا شولا توس اولی دلا چی دیدر دا حکومت در رتنال سارا پا ایسام دیشه واشده چگیشی آگا اسراییل تسلیمهوی آگاو یایی ها چونکی پاکستان دی غربت شکار دای اکتصادی حالاتی خروب تی نو لحاظا مشتا دی اسراییل تسلیمهوی ضروری دی حالا که دی پاکستان دی ازودینه بلکه دی پالسطین دی کبزکاوی نو رسته ترویسه پره یو مسلمون ملکهان اسراییل ندی تسلیم کری اوال اوحید اوالی حکومت دی میجده دی مسلمون هوته ہوی چی دی اسراییل تسلیمهوی پوشش کری بلده انا سفا زایرمانی مشوا چی دا دی بلچای جندادو دی ایغ تکمیل پا میجبنه خامحا کری هم درنگی توس دی اخباری ولیستای توس تو معلماتی چا بلارز دی امریکی طرفانا داوینو کیجی توس دی اخبار نشروطی چی دی میجده دی دس سلی زرورتو لی امران خان نوچه کلا امریکا دی دیگی شی تایید گوی چی داگر سرایی دی میر جندادو بلکل مکمل دی میر دی جندادو تکمیل دی پرا مناسب سرایی دی نو مناسب سرای خوا آقا بی چی دی 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 جندادو تکمیل که بی نو لحازا چون که میر دی حلک اوام ایمان پیجانی طرفانا در غیریت پا نموز با Imaginopie نو 노�ینو دا فرز وشمللہ زروری وشمللہ چی تون که دی میر خلق لعلم دای دیندار هی دای و دی حلات دخوبره دای دی دو میر بخبر که دی ده غی حلات نوی خبر که پل افریزه و مور سات وراسوی انشالل пойطارا دی بیجر داومه دای ان میر داومه دای چه داگر خلق دیندار هی دی دو دی میر سرا پہ دا مسئلہ شے ایٹو زیٹ دے شرکت ہاں کروی او منتندن او دے دوشکانہ مالی او جہنی قربانی پیش کروی او پہ دا ملین ماس شو چکم دانا دے شرکت کروی بل خوابرا دادو چی خوضر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمی انا خاتم نبی ینا لا نبی یا بغدی زا اخری پہ انباری دے مناورس بل پہ انبار نشرت للای او دے پاکستان آئین محمد علی جناتا تحفوز ورکاوی چی دے گی تبین دانا کیشی او دے پاکستان آئین چی بجش رسا سپریمکورتا تحفوز ورکاوی ایتاریتا تحفوز ورکاوی او خضر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشکم تحفوز ورکرائی دای او دے تاویسا شنش کریشی او دے مطان ازاج براوی او دش گرده سبابی گرزاوی نو لحاظا چکای دا زمتا ها تحفوز حاصل دای اگا پاینش موجود دای دیگی دی چرل چو کشش نکاوی چی بجش رس تا حاصل دای دیگی دی چرل چو کشش نکاوی او اداریتا حاصل دای ویگشی دی تنمیم کشش نکاوی حضر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا چکیم ایینی تحفوز دے دنا موسر سال تا حاصل دای او اگا دے دے مشکوک جناوی نو لحاظا دا دی میجویا فرز مسلا دو دا دی میجوی یعنی لا یؤمنو احدوکم حتی اکن حبا الیه میں والده وولده و ناسجمین حضر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمیهی چی تر آقا پا اسرائی مسلم کامل مسلمو نشی جوڑ دلائی چی زدد آقا مور پلور نور پلور نور پر طول خلک نور گرونشا نو دا غای یہا فرزادو میں نے حضرت پاک کساسای لما تمام رحیسا Said پوسیق مشٹاړی رگمين پورڑویٙ پر زو نحر رکھنا پر طول انسانیت نمیشتر رکھنا دو دا ضروری خورا دو دا طول انسانیت مخصین دایی لکھا دی حوال سرم میر توسی پر دیگی پرس کمپلند سرم دی توسی تعوون گولی و دی خبری پر جاگر کارول گولی چی توسی پر دست شانچ سرم دی میر دخپالا فریزا عدا کسای چی یو کاس هن پر کورشک پتنشی تو دخپالا فریزا عدا کسای انشاللو تعالی میران چی توسی پرات حال کرد تایییی نوزا دوری کولیدی و خلپ ضرور خبارا سرق لشویی داییی در دixوال دو بالکل تایور دی انشاللو ترا دا میری مارتوهد بیر در میر تاوقاتنا زید غان عیا بیر چون که دو دی پارتی سرم اون نوزا مکتیو خبری تلو نشتا دو کمیت سر دا خبری تلو کنشتا دایی کسی هم نیجا دایی که د پیتی آیو لکاس داست ایمان ڈلوی یکگر اگل تینید ایمان ڈلوی میرم یکگر کنوی یکگر ایمان چھلید سا تو خیلی کردگی یکگر ایمان چاڑ کردگی فر ایمان کدام میرم تو ایمان ڈلوی چخص خود آنکھتا گفتر این ٹره ایمان براعت ناس پدر کوئیب مجھے مشاہے ہیں کبھیت کے لئے ڈاڑا کوش دا دیا مقصید پیراکاولا جدیش اس کے لئے دیا شکریہا دیا کہ او دا مکامی شدہ دا خبراند کبھل ڈاڑا دی پیشوال اس خبراندو ملین ملین ملنگشو اس خبراندو بچون ورق شوال اس خبراندو در طول مجد مجد پرا برداشت کوائشی خود حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناموز بنا کل ہمی صدود ریتا تا یورن ای وحر و دوانا الحمدللہ بلاللہ بلاللہ